شریبالا جی کے آراتر بھگوان شریرام ہم سب کی حردے میں بسنے والے بھگوان شریرام کا جنواز آج میں ابھی انہی کے ساتھ اسی کرم میں پہلی بار اس نئے سال کے اس کاریکرم کے لیے اس بار آپ سے ملنے اور آپ کو اس کا پورا پروگرام اور ساری باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا بالا جی کئی بار ایک بھجر میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام بالا جی کے بغیر نہیں اور بالا جی بھگوان رام کے بغیر نہیں انہی شریرام جو ہر وقت ہمارے حردے میں ہماری زبان کے اوپر جناسہ پیر فسن جاتا ہے جناسہ ہاتھ ہی تر اٹھ جاتا ہے تو ہائی رام آج کل ماں سے بھی پہلے ہائی رام اے بھگوان ایسے ایک شبد نکلتے ہیں انہی بھگوان رام کا جن مرس اس بار ایک بشال ترنگ سے اسی منڈی کو بندگر میں ہر طرح کی طرح پورے پورے بشال ہردے سے بشال ترنگ سے بشال طریقے سے منائے جا رہا ہے بلکہ ابھی جو میں نے سنا کہ خنہ اور اولو والے ہمارے ساتھ کس پروگرام میں ہیں تو میں ان سے پراترہ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ میرا کھانے خنہ میں بھی شوائی آترہ نہیں ہوتی تو میں ان کا بھی صحبت کرتا ہوں یدی انہیں کسی طرح کی ہماری ساتھ کے لیے کسی پروگرام کو لے کر کیے املو یا خنہ جہاں تک کہ ہم املو میں بھی پراترہ کرنے کی تیاریوں میں ہیں کہ اس پر املو والوں سے کچھ اشواسن دی آئے کہ وہ ساتھ چلیں گے تو وہ میں پراترہ دو کا خنہ سے بھی کرنے کو تیار ہوں جو خنہ سے میری ماتاں بہنے ناری شک کی آئی ہیں یعنی ان کا ایسا کچھ سباند بنے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں میں حریقتہ سبتی سے یگدت آپ سب کو اس پروگرام کے لیے امنتری کرتا ہوں میرے امنتر کی طرف دھانہ دیتے ہوئے یعنی بھگوان رام کا آدیش مانے تو اس سب کے لیے ہم سب کو ایک شانتی ملے گی اور اس سب کو اچھا لگے گا بھگوان رام کا جن مصوم دو اپریل کو ہے جو کی ہم رام بھون میں صبح دس بجے سے اس کا سارا پروگرام چلے گا دوپیت بارہ بجے ان کا جن مصوم منایا جائے گا اس کے لیے اپریل کو دو بجے رام بھون میں ہی وشار شعبہ یاترہ اس بار ایک وشار شعبہ یاترہ کا وشش اکرشن رہے گا ہمارا ایک وشار راک بہت سپیشن رات اس بار بہت بن رہا ہے پہلی بار وہ بن رہا ہے اس رات کی سندرتہ دیکھنے لائک ہوگی جو آپ سب لوگوں کے لیے صحیح سے ہی بنے گا پورا مسترد کاریگرام ابھی ہمارے پاس دو مہینے ہیں آپ کے پاس سمیں سمیں پر ملے گا اس سے پہلے پندرہ دن کی پرباک فیریاں شروع ہو جائیں گی آپ کے لیے میں بھی ہوگی اور میری آپ سب سے براتھاں ہیں سمیں کے صحیح ہوگی میری بات کی طرف دھیان دیجئے گا بھگوان رام کا جنوس ہے یدی ہم اس کے لیے سمیں نہیں دیں گے تو پھر کون آئے گا کون اس کے لیے چلے گا اور کون کیسے کھڑا ہوگا کس بخوان رام کے ہم بات کر رہے ہیں سو میری پراتھاں ہیں سب سے میں صرف سمیں کے صحیح ہوگی بات کر رہا ہوں جو پرباک فیریوں میں آپ کے لیے میں آپ کے گھر کے بار رنگولی برانے میں آپ کے پاس پرباک فیری کے سجن آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا بھگوان رام سے ملن کر کے آپ ایک پر دیکھیں گے کہ اس دو مہینے میں جیسے بھگوان رام منڈی گوبنگڑ کو کھل پذار گئے ہیں ان کا پریواک ان کے ساتھ سارا کا سارا پورے کے پورے منڈی گوبنگڑ کو ہمارا ارادہ ہے کہ اس بار رام بے بنا دیا جائیں اور سب کی اس طرف کے اوپر شکریش ردہ اور مشواص کریں دھنے بار یہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو سنستہ کا نام ہے شریشان پریوار ایون بالا جی سن ہم نے سوچا تھا کہ ہم چار پانچ بھائی کٹھے ہوکے بیس پچیز جامنی کٹھے ہوکے یہ شروع کریں گے پر پہلے ہی دن پچھتر میمبر ہمارے سنستہ کے بن گئے اور فرسٹ کرتن میں دیر سو اور سیٹی کرتن میں تین سو اور جب ہم نے پچھتر بندے کٹھے کرے نا جی پچھتر میں پچیز پردھان تو ہمیں یہ تیشن ہوگی پردھانوں کی باری جس کس کو لگائے ہم نے یہ رہے کرے کہ چھے چھے مینے با سبی کا پردھان بناتے ہیں تھے carre Vilach یہ میرا کہنے کا detriment کرنے والے شام کروانے والے بالاجی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سبھی پردھانوں نے کہا ہم بھی اس میں ایک سونا ہے میں بھی ایک سونا ہے یہ بھی ایک سونا ہے وہ سبھی پردھانوں نے ایک ہمیں رائے دیں انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ سوستہ کا کوئی پردھان نہیں ہوگا یہ سوستہ کا پردھان صرف بالاچو اور ماہ کوش شام ہوگی انہی کی حساب سے سب کچھ جنے جیسے ہم نے بتایا آگے نشان جی سب کچھ بتاتے رہیں گے دھنیا واد اور اس کا ایک سسٹم ہے آپ کوئی بھی اس میں میمبر بن سکتے ہو گیارہ ہیار پیار ایک بار ہی دینا ہے ہمیشہ کیلئے میمبر بن جاؤ گے یا پانچ سو روپے ایک بار دینا ہے اس میں بھی ہمیشہ کیلئے میمبر بن جاؤ گے اگر پانچ سو روپے نہیں دے سکتے ہو فری میں بھی آپ میمبر بن سکتے ہو اس میں آپ کو ہر ہفتے کیر تنگا میسے جایا کرے گا اور ہمیں یہ پتہ ہے جو بھاپ سے چھوڑے گا جو پانچ سو روپے نہیں بھی دے گا وہ اگلے سال میں ایک لاکھ پیارہ ہیار دے گا کیونکہ پتہ ہے اس کو بہلے جیسے دی دینا ہے اس لئے دھنیا واد سب ہی چھوڑے یہ کہتے ہیں نا کنیویتر جیوی کیا مانگو جی میں کیا مانگو یہی کہے گا لاست وادہ بندہ دھنیا واد شکر یہ کہنے کا ایک ہی مقصد کہ اس سنگ کا اس پریوار کا کوئی پردان نہیں صرف ہمارے بالا جی مہاراج اور ہمارے بابا شام ہی اس سنگ کے پردان ہیں جتنے بھی میمبرز تین سو میمبر لگوک جن چکے ہیں سبھی سیوہ دار ہیں اور کوئی بھی میمبر جو سیوہ میں جیسے آج دربار لگا دربار کی سزاوٹ ہوئی بابا شام کا شنگار ہوا فروٹ کی سیوہ چپن ہو کی سیوہ پان کی سیوہ کوئی بھی سیوہ آپ چاہو تو اس کے لئے آپ کو آپ سادر امنتری تھے ہیں اس کے لئے آپ کسی بھی میمبر سے سمپر کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سیوہ کے لئے آپ ہمارے پاس اس سنسا میں آپ آ سکتے ہیں یہ کوئی پانچ چے ساک میمبرز ہی نہیں سیوہ کریں گے سبھی ملکے پورا گوینگر کھرنا ہم لوگ سبھی ملکے ہم سیوہ کریں گے بابا کی اور بابا کو رجائیں گے بجنوں سے آئیے بولیے شام پیارے کی جہ آئیے میرے بابا شام کو تھاکر کو بلائیں گے اپنے اپنے گھر اپنے اس دل میں دیکھئے تھاکر تو ہم سب میں بھی راجمان ہے اس مندر میں بھی بھی راجمان ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا حساس ہونا کہ تھاکر ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہمارے دل میں ہے آئیے اپنے دل میں اپنے پاس اپنے گھر میں بلائیں گے تھاکر کو اور کیا کہیں گے بابا سبھا بھگتوں کے گھر بھی سامرے آتے رہا کرو بھگتوں کے گھر بھی سامرے آتے رہا کرو بھگتوں کے گھر بھی سامرے آتے رہا کرو درشن کو نین بابرے درشن کو نین بابرے درشن کو نین بابرے درشن کو نین بابرے درشن دیا کرو بھگتوں کے گھر بھی آتے رہا کرو بل یہ شام پیارے کی مہے ہو موسیقی 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 کہ تھاکر سے بڑا سہارا اس کا کوئی نہیں ہے پورے پورے ہاتھ باک ایک بار کے ہو دیجئے میرا کوئی نہ سہارا بیندے نندلال ساوریاں میرے بجی وقت نندلال ساوریاں میرے نندلال ساوریاں میرے تھاکر سے مانگنے کے موقعیں بہت آتے ہیں ہر پر مانگتے رہتے ہیں لیکن تھاکر کو اپنا کہنے کا سامنے کبھی کبھی آتا ہے پورے پورے ہاتھ بھی کہتے ہیں نندلال ساوریاں میرے گوپال ساوریاں میرے میرا کوئی نہ سہارا بیندے نندلال ساوریاں میرے میرا کوئی نہ سہارا بیندے نندلال ساوریاں میرے نندلال ساوریاں میرے نندلال ساوریاں میرے نندلال ساوریاں میرے موسیقی 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 اپنے بیگانے ہو جاتے جب گردش رنگ دکھاتی ہے میرے سامرے کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے جس کے جس کے سر چڑھ کے بولا ہے پورے پورے حدودہ کے کہتیجئے ایک بات کرتیجئے دھنے وقت ساگر کا بتاتیجئے پوری دنیا کو میرے سامرے کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے یہ شام نام مکھ میں امرت سا گھولتا ہے یہ شام نام مکھ میں امرت سا گھولتا ہے یہ شام نام مکھ میں امرت سا گھولتا ہے جادو چلا کے تُو نے دنیا بدل دی میری جادو چلا کے تُو نے دنیا بدل دی میری دنیا بدل دی میری دنیا بدل دی میری اپنا بنا کے تُو نے دنیا بدل دی میری اپنا بنا کے تُو نے دنیا بدل دی میری دنیا بدل دی میری دنیا بدل دنیا بدل دی میری دنیا بدل دنیا بدل دنیا بدل دنیا بدل دی میری دنیا بدل دنیا بدل دل دی میری ایک بات پورے پورے ہاتھ دا کے کہہ دیجئے تھاگر سے تعلیم کے ساتھ سنتے عرض ہو میری محسوس کر رہا ہوں ہم پہ نگاہ تیری محسوس کر رہا ہوں ہم پہ نگاہ تیری محسوس کر رہا ہوں جب بچہ ایک دو مہینے کا ہوتا ہے نا ایک بات چھوٹی سی بات یاد آگئی تو وہ کچھ نہیں مان سکتا وہ کہہ نہیں سکتا مجھے بھوک لگی ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے لیکن ماں کو بتا چل جاتا ہے اور ایک اور بات ایسے ہی سہکت کو بھی بتا چل جاتا ہے ایک چھوٹے بچے کے بارے میں آپ جانتے ہوگے ہم ایک کہاوت ہے کہ ایک بیو ماتا ہوتی ہے شاید کوئی بیو ماتا جو بچوں کا دھیان رکھتی ہے کیا ہے وہ وہ خریپا ہے تھاکو کی جو ہم نے جانتے ہیں نا سبھی بیو ماتا کہہ دیتے ہیں شاید کچھ ایرسا ہی کہتے ہیں نا بیو ماتا وہ بچوں کے ساتھ رہتی ہے بچوں کا دھیان رکھتی ہے بچہ نہیں بتا پاتا اپنی پرولم اپنے دھرد کے بارے میں اپنی بھوک کے بارے میں لیکن وہ ماں ہمیشہ بچے کے ساتھ رہتی ہے آئیے ایسا ہی تھاکو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے سنتے ارض ہو میری محسوس کر رہا ہوں سنتے ہر ارض میری محسوس کر رہا ہوں ہم پہ نگاہت تیری محسوس کر رہا ہوں ہم پہ نگاہت تیری محسوس کر رہا ہوں قسمت جگہ کے تُو نے قسمت جگہ کے تُو نے دنیاں قسمت جگہ کے تُو نے دونیعہ ممنگی پر بری کسی کنیاں چلو میں چونین محمد تیری ایسے ہی نہیں گاتا چونین محمد تیری کیوں بتا ہے جب جب بھی ناو بھٹکی بھوپار تو لگاتا جب جب بھی ناو بھٹکی بھوپائیں تو لگاتا جب جب اس جیون کی کستی ڈولی کی اس کریکٹر کی کستی ڈولی کی تب تب میری تھاکو نے ہاتھ دے گے بچا لیا دھونی یہ مہمہ تیری ایسے ہی نہیں راتا جب جب بھی ناو بھٹکی بھوپار تو لگاتا جب جب بھی ناو بھٹکی بھوپائیں تو لگاتا قسمت جگہ کے تو نے قسمت جگہ کے تو نے دنیا بدل دی میری دنیا بدل دی میری دنیا بدل دی میری دنیا بدل دے میری کو ہند چلے آؤں وہ پاچھ چلے آؤں کو ہند چلے آؤں وہ پاچھ چلے آؤں یہ مرلی دھر موہن نگلال چلے آؤں کو ہند چلے آؤں وہ پاچھ چلے آؤں کو ہند چلے آؤں وہ پاچھ چلے آؤں بولی شام پیارے کی جر ہے تین بار دھاری کی جر ہے اچھا یہاں سے کتنے بھگت ہیں جو کھٹو گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی